سلیہ علیہ حبیبینہ سلیہ علیہ محمدین سلیہ علیہ شفیینہ سلیہ علیہ محمدین اسلام علیکم ویلکم سائمہ اسکونہ سب لوگ کیسے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی آج میرے ولوگ کا سٹارٹ ہوتا ہے جو شام تھی سنہ کے ساتھ گزری اس کے بعد صبح ہوئی دوپہر ہوئی اب آپ کو ولوگ کے اگلے پارٹ میں ملیں گے تو سنہ جی شام کو آئی اور کہنے لگیں کہ جی ہم سمان چائے کا سکتر تو میں نے کہا سنہ جی آپ کو کیا ضرورتی سمانہ نہیں کہ ہم منگوا لیتے کہتے ہیں نہیں بس میرا دل تھا چلو چائے پیتے ہیں سمان آپ نے منگوا ہے ہم نے منگوا ہے ایک ہی بات ہے چلے جی آج ہم لے آئیں پھر نیکس ٹائم آپ سے ہی تو جی دوستوں کے ساتھ تو یہ ایسے مزے چلتے ہی ہیں کبھی وہ لے آئے کبھی ہم لے آئے اور اچھا بیٹھ کے وقت گزر جائے چائے کا اس سے بہتری نور کیا چیز ہے تو کوئی سمان وہ لے کے ہیں کیا سمان نہیں مجھ تب بھول بھی گیا اور میں نے کیا بنایا بس ہم دونوں نے مل جل کے شام کی چائے ارینج کر لی اور سم نے بیٹھ کے کھایا اور بہت مزا آیا تو بہرحال جی اب میرے ولاغز کچھ جو یہاں اس گھر کے رہ گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑا بوجھو ہوگا وہ لگاؤں گی اور ساتھ میں جی ابلے گھر کے بھی جو جو چیزی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس دعا کیجئے گا خیر اللہ خیر اور برکہ سے جانا نصیب کر رہنا نصیب کرے کیونکہ نیا گھر ہو یا نئی کوئی بھی چیز ہو آپ کی زندگی میں اس کا خیر اور برکہ کے ساتھ قائم رہنا بہت بڑی بات ہے تو بھجی شام کی چائے بھی بہت مزا آیا اور انجوائی بھی کیا اس کے بعد خیر ہم چائے کے بعد گپ شپ بھی کی اور چلے جی سنہ کی چٹ چیٹ بھی دیکھئے گا سنہ جو کیک لائی اس میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ بھی دیکھئے گا اور اور میں سے کہہتی اپنا کیک لائی تم خود کھا رہی ہو تو کہتی میں تو بدنا ہوں میں اس معاملے میں کہ جو چیز لاتی میں خود ہی کھاتی ہوں تو خیر جی بڑا مزا آیا تینکیو سو میں سنہ تم اتنا کوئی ساتھ لائی اور ہم نے بیٹھ کے ایک اچھا قیمتی اور بہترین وقت گزارا سنہ آپ اس کو توڑ رہی ہے یہ ایسا ہی توڑتا ساں میں دیکھا ہے یہ ابھی ہوا سے اس میں نے ویڈیوز میں دیکھا اس کو ایسے توڑ دیا ہے میں لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھے گا اینڈی کو چھوڑا تو لا کے دو یہ تو کسہ کرا ہے تو میں چھوڑا نہ دو اینڈی کو یہ کیسے کھولے کا بچو بہی ایکنس کھن سوک ٹھونڈ دی فریزر میں بھائی ہے یہ فریز ہو گیا ہے یہ فریز ہی کرے گا یہ کیا انزل کھو کیسے یہ آپ کی نہیں ہے آپ ہلکا ایک چھوڑ کریں پر میں نے اس کو دیکھو سہی کیسا راڑے جائیں پھر نیکس نم بڑھا لے کے ہوں گا یہ بیسا کی مشکل سائی انزل سے باہت ہی کیسے یہ بہت دیکھو یہ بہت ای جنس کھا ہے یہ آپ ہی کھا رہے دیکھو ناظرین یہ دیکھیں سانا اس کچن کے ہلات چھt میں نے کھول ہوتا ہوتا ہے خود کھاتے ہیں تو خود کھاری ہوں خود کھاری ہوں خود کھاری ہوں اب ہمارا ہو گیا یہ میں نے میری چیز ہے میں بیٹھ کروں سینجا کرے گا نہیں یہ ہے خود FOR کے لئے لائی میں نے اپنے فرس طرف شیر کروں تو ایسان میں یہاں ملت ہوں گیا تھا میں نے اس کو رکھ دیا اس میں نے اس کی ٹکیر لائندہ میں ملت دیا اس کے اندã سے لیکوڈ ہے اس کی پھر کے لئے لئے لیکک پہتا رہے ہیں إنہوں نے کیا ہے سایمان یہ کیا ہے انہوں نے لیکوڈ ہے کسی کو ایک سننا لیکوڈ ہے بس لیکوڈ ہے تو اپروں دور کے ملتے پھر کے لیگوڈ ہے نہیں ہے کہ ایک ہوتے ہیں نہیں ہے کہ ایک ہوتے ہیں آپ کا نالجش کیا بتا رہے ہیں جو اریجنل دیس دودھ ہوتا ہے نا بیس کا وہ تو بیلکل سفید ہوتا ہے اس کا پاکہ دودھ کی ملاوٹے دیکھو تمہیں بلا ہی ہلکی ہلکی سی یلو لگ رہی ہے نا دیکھو اس میں ملاوٹ ہے ملوٹ ہے پورے کمہ کمہ این نا کمہل میٹھی چیزیں بہت شوق سے کھاتا ہے کمہل اچھا لگا پہلے لیدے پہلے لگ جانے وہ لے جائے گا شاملی کھا بھوک نہیں ٹھانکی سو مجھے آپ نے لائیں کسی اللہ نہیں بچھے پوچھے ہوئی کافی لوگوں نے پوچھتا ہیں جلو بچھے ملوٹ ہے ہمارے میں بہت سکتے ہیں شلو جی بہت سکتے ہیں اوہ کتنا پیارا لگ رہا ہے سورج سورج بھی چاند اللہ حافظ بیٹھو کتنا پیارا لگ رہا ہے ہاں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہاں آپیں اس پ continent کہا کریا ہاں بخش مینور ہیں تو کیا ہی خ好好 ہے آپ اس پته ملائے لگ رہا ہے اینہ bite� کیا جان کنا رہا ہے ہے نہیں ۔ اس کو پسند ہوا úپنے۔ اپنے میں یہاں energetic 3 3 ڈھونگے ویڈیو جو کھانے کے چاہتے ہیں اس میں جائے گا یہ دیکھیں لاد میٹھے پی سی وی اس میں جائے گا سالٹ اچھا یہ چیزیں میں ڈال ہی ہیں دو پورشن میں جائیں گے ایک اس میں مسالے میں جائیں گے دوسری اس میں چکن میں جائیں گے لہذا بہت سوال سمجھ کہ آپ نے اس میں سپائسیز ڈال لے گے اس میں جائے گا یہ ہلتی اور اس میں جائے گا یہ گرم مسالہ ایک ٹی سپون ہے اس میں تھوڑا سا مطلب آپ بھرکے میں نے ٹھوڑڑ یہ کہتے ہیں یہ نا میں نے اس کے شیشے کا بنایا ہے دہی کے لئے دہی کھٹا نہیں ہوتا پلاسٹک والے میں بہت جلدی دہی کھٹا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا جائے گا میں آپ کو بتاتے ہیں اس میں جائیں گے کھٹی ہوئی لال مٹھے یہ بھی ایک ٹی سپون جائے گا اس کے علاوہ اس میں جائے گا سوکھا دھنیا پسا ہوا وہ آپ ایک ٹی بل سپون ڈال دیں اسے اچھا پلیور آتا ہے اور اس میں جائے گی پی سی وی کالی مٹھے اس میں جائے گی پی سی وی کالی مٹھے بہت احتیاس ہے آپ نے ساری چیزیں ڈال لیں کیونکہ یہ جو سپائسیز ہیں یہ جائیں گے اس میں مسالے میں بھی اور اس میں جائے گا لہسن اور ادرک ایک ٹی سپون ڈال دیں ایک ٹی سپون ڈال دیں میں ڈالوں گے ادرک بھرکے ڈال دیں اور اس میں کیا جائے گا اس میں جائے گا اس میں جائے گا جو سپیشل اس کا انگریڈینٹ ہے وہ ہے سونف سونف ایک ٹی سپون ڈال دیں ایک ٹی سپون ڈال دیں ایک ٹی سپون ڈال دیں موٹا موٹا کوٹ لیں باریک نہیں بنانا آپ نے اس کے بلکل تو اس کو جی ہم موٹا موٹا کوٹتے ہیں اور پھر اس کو موٹا موٹا کوٹو اس کا ٹیسٹ اور خوشبو باہر آ جائے پھر اس کو مکس کرتے ہیں ایک ٹی سپون ڈال تو پکانے کے پروسیس پر کرتے ہیں۔ ایڈیٹ کی پکانے کے پروسیس پر کرتے ہیں۔ پیاز میں آپ 3 نظر بڑے لے لیں۔ یہ چار بھی لے سکتے ہیں کیونکہ گریوی بنی ہوتی ہے۔ لہذا پھر جب تک گریوی نہ ہوں کھانے میں تو بس پوٹیاں بوٹیاں بھی نیکشی لگ گئی۔ یہ میرا پوائنٹ اگر آپ کو گریوی نہیں پسنا تھا آپ کم بھی رکھتے ہیں تو دو پیاس لے لیں لیکن میں تجیبن تین اگر میگم سائز کے پیاس لے لیں یا دو بڑی سائز کے پیاس لے لیں اس کو گولڈن نہیں کرنا اس کو بس ہلکا سوتے ہی سمجھیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اس کی کلیشن ہوگی بس ویسی ہی رکھنا ہے اس کو اور اگلا چپ کے آپ کو بتاتے ہیں پیاس ہلکے ہلکے فرائی ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ میں نے دھکے میں نکال کے رکھ لیا ہے کچھ جو ایک دمیانہ پیچھ لے لے دارچی نہیں کا بیتا ہے چھوٹی دارچی نہیں ہے یہ بس میں انشاءال جاؤں گی تو بزار لے کے آنگی اس کے علاوہ یہ تین عطا پڑی ہے سبسلائی چیز یہ بھی ہے جو ٹوٹے پھول ہے یہ باہدیاں کے پھول ہے لیکن باہدیاں کے پھول کھل چکے ہیں اس کے علاوہ یہ پڑھا ہوا ہے جائفر یہ جائفری ہے مجھے سنام ہی کامل جائے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے بس یہ ہم ساسا ڈالیں گے اس میں یہ ریکھیں یہ بھی ساسا فرائی ہو جائے گا اور اس علاوہ اس میں جائیں گے میرے پاس اس طفح کاجو نہیں ہے بادام ہے لہٰذا یہ میں بٹر چکر میں ڈالوں گی بادام اور اس میں کیا جائے گا یہ ساسا فرائی ہوتے جائیں اور اس کے علاوہ اس میں جائے گی یہ کادی مرچیں بس فیلحال تو یہ کھڑے مثالیں ہیں یہ گئے ہیں اور میں بھی آپ کو بتاتے ہوں کہ وہ جائفلہ جاویتری ہے مجھے جائفلہ جاویتری ہمیشہ کبھی کبھی کن فیجر ہو جائے گا اس زفعہ تو عجیبی ہو گیا کہ چینل پر میں جیسی ویڈیو بنائے شکر میں اس کا نام سکرپ کر گیا تو جلے آپ کو سوچ کے بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں سے ہلکی کی خوشبو بھی آنے شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں کاجو سے تو بہت زبردس کا فیجر آتا ہے اگر بلپرز آ کے پاس کاجو نہ ہوں تو بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے بھی ریچ فلیور ہی آتا ہے میرے تو خیال میں جائفتری ہی ہے تو جائفتری بھی ایک سٹک ڈال دیں اور آپ مجھے پئی جائفتری ہی ہے اور بس اس کو ہلکا کو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا اس کا کلر آگیا اسے زیادہ کلر اس کو نہیں لانا گولڈل نہیں کرنا ساتھ اس میں چلے جائے جا ٹماٹر میں نے ساتھ ایک بڑے سائز کے لیے ہیں اور اس کی چھلکے مدت آرہی ہو کیونکہ یہ بلینڈ ہونا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پکائیں گے اور اب میک ہمیں سپائچے سے ساتھ ہیں تاکہ کام زرہ مسکر ہو جائے اور آپ بھی اسے مسکر ہی اس میں کیا جائے گا اس میں جائیں گی لال مسکر اس میں حلدی کرنیota اس میں مسائل کے حساب سے جائیں گے فٹا دھنیا اس کے علاوہ یہ کیا جائے گا طور پخane چمچ یہ جائیں گے مسار عرب ریکی جو گھر میں ہیں הכیا پہلڈے شار اس کے لئے پریشان ہو اس میں سالج سونک کے لئے میں آپ نے اس پیشل آبک میں سونک کیا ڈالیا ہے سونک کے لئے میں سونک کیا ڈالی ہے اگر وہ نہیں کیا تو کوئی بار نہیں لیکن ایک ریسپی رب ریچ ہو جاتی ہے بس ہی اس کو ہم تھوڑا سا گلاتے ہیں پانی ڈال کے اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کریں گے بس آپ نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ جو ہے گل جائے بس اور کیونکہ یہ اس کا گلنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسالہ کچھا کچھا نہیں لگے گا تو بس اس کو میں آپ دھام دوں گی اور اس کو جب تک گلتا نہیں تب تو یہ ایسی کور رہے گا اور اس کے آنچ ہوگی بہت زیادہ دیزمتر کھے گا بس اتنی ہو کہ جس میں ہی ہلکی آنچ پہ ہلکی سی تھوڑی سکر آنچ پہ پکتا رہے لے جی یہ مسالہ اس کا بن گیا آپ اس کو تھوڑا تھنڈا کروں گی میں تو بلینڈی جنگ میں ڈال رہوں گی ایسی مسالے کی شکل ہو پنکھا چلایا رہا ہے تاکہ اس کا مسالہ جدی ٹھنڈا ہو جائے تو بس اس کو میں بول میں نکالوں گی بول میں یہ ساتھ رکھا ہوا ہے اس میں نکال لیں گے اور اسی کڑھائی میں چکن رکھوں گے بٹر اور آئل دونوں مکس کیے تو اب اس میں ڈال لیں گے ہم چکن تو ایک سوڑا پانی بھی اس میں آگ کریں گے چکن گلانے کے لیے اس کی بنائی سکتے ہیں اور پھر اگنا کیا ساتھ کریں گے آپ کو بکھا دے بس اس کو چکرہ بھونے ہیں اس کی اس میں سے لے گیا ہے لیسے ہزار کی چکن کچھے بن کی اور تھوڑا سا چیزتان گلانے کے لیے پانی ڈالنا پڑا تو وہ بھی ڈالیں گے لیکن چیزتر تو مسالہ ہے تو مسالہ ایک سہی کام چلائیں گے چکن گلانے کے لیے اس میں بھی اوری پانی ہے اب یہ ساتھ بننے کی روٹی کیونکہ یہ خالی میں نے کیا ہے کیونکہ مہر آ گیا اور کھانا تھوڑا سا اس کی مشکل لے گئے چاہ سکھے اور کام بھی کرو یا پھوٹنا ہے کبھی کبھی کھانا دے گئے کبھی کبھی کھانا دے گئے لیسے چکن ہو گیا فرائی اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ جب میں نے بلینڈ کر دیا تو مسالہ لیکن تھنڈا کر کے آپ دع دیئے گا آج میرا کھانا بھی لیٹ ہو گیا کمین پچھارا سکول سے آ گیا پتہ نہیں اب جو بلینڈک جائے گیا اس میں جو مسالہ پھوڑا سا لگا رہ گیا اسے تھوڑا پانی دال کے وہ اس میں ڈال دیں تاکہ ویس بھی نہ ہو اور چکن بھی اس میں گل جائے گا یہ دیکھیں اب اس کے ببلز اٹھنے شروع ہو گئے اب آپ اس ٹیج پر اس کو ڈھام کے بنائیں کیونکہ یہ پیچھے سے آپ کا سارے دیواز کرنے ہو جائے گی اسی ٹیج پر آپ ہم نے جاگت کے چکن پر کافی زیادہ یہ ہے اویل نکل آیا ہے بٹر اب اس میں ڈالیں گے میتھی اور میتھی تقریباً چلی گئی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون جھر گی میتھی کا ٹیسپون جائے گی میتھی کا ٹیسپون جائے گی بس یہ دیکھیں تقریباً ریڈی ہونے والے اب اس کی بڑے بڑے ببلز ہیں وہ اب فتم ہو رہے ہیں لیکن اس کو ڈھام کے باؤں گی تاکہ چکن ہے وہ بھی زرہ گلد ہے چکن ریڈی ہو چکا اب اس میں ڈالیں گے ہم کریم اور تقریباً آدھا پیکٹ میں ڈالیں گے کیونکہ بہت زیادہ کریم بھی اس میں یہ کریم ہاری تو ہے چلیجے میں نے سوچا اسی میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور بس اپھارا دھنیا ڈالیں گے ہالی میٹ چھے ہیں ویسے سپائسیز بھی کل ایکوریٹ ہیں اگر بچوں نے کھانے تو بہت زیادہ تیز میٹ مسالی مدیشک نہ ہوں ادروایس آپ رکھ سکتے ہیں تو بس بٹری بٹری سا بڑا مزدار ایسے ایفیکٹ آ جائے گا تو چلیجے پھر ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں یہ ہوگی ہے بسم اللہ میں کہ چلے آپ کے ساتھ بسم اللہ شیئر کیجئے ویسے بسم اللہ میں کل کر چکی ہوں اور یہ دیکھیں چلے وہ ٹوٹیل بعد میں بتاؤں گی یہ دیکھیں سامان ہم نے کافی زیادہ کچن میں کر رکھ لیا تھا ابو کی برسی تھی اور مجھے ٹائم میں اس سے گزرتے نہیں گزرا تھا مجھے اتنی غیشت ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا کہ دماغ و ذہن اور جسم بھار کو بیزی رہے پھر میں کافی زیادہ برتن کل جا کے کچن میں لگائی کافی علماریاں ہوں نے سیٹ کر لی ادوائز میں نے سوچا تھا کہ میں سیٹ کر کر دکھاؤں گی یا سا سا دکھائیں گے تو یہ کافی تو ہم نے رکھ دی ہیں برتن جو نہیں استعمال ہو رہے تھے اس گھر میں اب یہ والے برتن ہیں جو روٹین میں استعمال ہو رہے ہیں تو چلے جیسے ہی پھر باقی چیزیں وہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو وہ دکھاتے رہیں کہ سا سا یا آپ مجھے بتائیے گا چلے مجھے آئیڈیا دیں یہ دیکھیں یہ بھی پڑے میں بتن یہ سارے بتن ہوں یہ اسمال ہی نہیں ہو رہے تھے کچن چھوٹا تھا میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں اسمال ہی نہیں ہو رہے تھے اب یہ ہے کہ اسمال ہو رہے ہیں یہ سمال اٹھانا ہوں آپ بھی اٹھا لو وہ چھوٹے ڈبے آپ یہ والے چھوٹے آپ اٹھا لو کمیل کی وہ سب سے ایدہ ایکسائٹیڈ ہے یہ والا لیکن یہ سارے برتن ہے یہ آپ ایسے نہ اٹھا ہوا ہے شوپر میں نہیں آئیں گے ہمارا یہ تھا کہ ساتھ ساتھ گھر کا کام ہو رہا ہے کھانا پینہ سپائی یہ سارے پنکیں اٹھ گئے ہیں اور آج منداشہ سے کہا یہ چولا چولا بھی لگوال ہے یہ سٹینڈ ہے یہ سٹینڈ بھی اٹھا لیتے ہیں ساتھ دیکھتے ہیں چھوٹے بھوٹے ایک آدھے کام رہے ہیں بس آگیا گاڑی اب ہم سمال رکھتے ہیں سمینہ میں خلق کل آگئے ہیں یہ تو کوئی بچہ سا لگ رہا ہے مجھے دیکھتے ہو کون ہے یہ ٹوئے جی میرے اببو لائے تھے سعودیہ سے کافی ایسے جیسے پہلے سمان لاتے تھے کچھ باجی کو دیئے ہیں ایسی والے آئے ہیں ایسی والے آئے ہیں یہ اببو لائے تھے میری یہ سعودیہ سے سمجھے جہیز کی ہے جو بڑی اس لئے اس لئے ازیزہ کی ہیں اببو لے کے آئے تھے ابراہیم خوبص آواس ہو اچھا سمان وہ گاڑی میں جا رہا ہے اور ماشلا آسلا مانکر یہ سمجھ دار ہے انہوں نے کہا کہ سارا سمان آگے پیچھ رکھ لیا اور بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں رہی پھر میں ان کو اچھا چلے پاس ہی ہے میں پیدل چلتی ہوں کیونکہ سمان تو رکھوانا ہی ہے راشی یہ کہتے ہیں اچھا چلے رکھ دینا دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ لوڈر اچھا نظر آرہا ہوگا یہ کن کا ہے یہ ہمارے جو ساتھ راشد کے بھائی ہیں اچھا مجھے یہ لگتا ہے جیسے آدمی ہوتے ہیں گھر کے مجھے ہی ہیں ان کو لگتا ہے جیسے رکھ لیں گے کر لیں گے لیکن لیڈیز کو اندازہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے میرے خیال میں تو آپ بتائیں آپ ایک نہیں کرتے اس بات سے اتنا سمان کچن کا دوسرا چھوٹا موٹا سمان ایک دن میں نہیں ہو سکتی شفٹنگ پورا گھر سے میٹھ کے جانا تو تو میں ان سے کہتی ہوں راشد سمان آج سا ایسا لے کے جائیں گے تو ہی ہوگا راشد کو لگتا نہیں نہیں بس ایک دن میں ہو جائے گا سارا ایک دن میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے اچھا ہوا اچھی چاہ رہی ہے ہوا اچھی چاہ رہی ہے تو آج ہمارے اسی بھی اترنے دھر سے ایک میخہ لگا رہے گا کیونکہ تھوڑی ضرورت تو پڑتی ہے بھی رات پر اور باقی کیا ہے کچن کا کافی حد تک سمان بس وہ رہے گا جو ہم لوگ کی مالی لگا یہاں پہ کچن کا بس وہ رہ گیا جو ہمارا جو روٹین میں ہم بھی اس کا ہے یا تھوڑی شکل سمان ماشاءاللہ بستے گھر میں ہوتا ہی ہوتا ہے بابا جی مالی ہیں آپ یہاں اچھا اچھا میں نے چیز نوٹ کیا ہے کہ یہ نا اب جیسے پتے پیلے پیلے بھی ہیں میں جیسے ہوا چلتے ہیں توٹے گرتے ہیں اب مجھے تو لوجک ان چیزوں کتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیونکہ میں تو اکثر دیکھا جیسے اس میں ہوتے ہیں خیزان میں پتے وہ ہی ٹوٹتے ہیں تو جیلے جی میں یہاں سے گپ شپ کرتے کرتے تو پہنچ جاؤں گی ابھی یہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے سب لینہ سے میں نے کہا تو میری پیچھے پیچھے آ جانا کیونکہ اب بھی تھوڑا بہت گھر میں جو اسی والے آئے تھے گرمی تھی تو میں کہ اگر چیزیں کر کے پھر تم آجا تب تک اسلامگل سے کہتے ہوں گا سامان اتروائیں اصل میں ہر بندہ اتنا ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ وہ ریلیکس بیٹھے میں تو ریلیکس بیٹھے سے کام ہی ہوتا ہے جیم میں نے چھوڑ دیا ہفتہ ہو گیا میں نے کہتے ہیں جیم میں تب جاؤں گی تھوڑا سیٹنگ سیٹنگ کر کے کیونکہ اگر میں جیم جاتی ہوں تو بچوں کو لنے آنے جانے میں میرا پورا تین ساڑھے تین گھنٹے لگتے بلکہ چار گھنٹے یہ کھاکی پڑا پیارا لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے حویلی سی ہے ماشاءاللہ رہے نہ نصیب کریں تو چلیں جی بس اب میں آپ سے غف شب کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی جاؤں گی بس اب گھر ہے موسیقی